موسیقی اتراکھنڈ میں مدان کے ترنت بعد بی جے پی میں امیدواروں کا گصہ فوٹنے لگا ہے آپ کو بتا دیں کہ اتراکھنڈ ویدان سبا چناو 2022 ختم ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی امیدواروں کا بھاگ یا ای وی ایم میں قید ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی امیدواروں کا آروپ پر تیاروپوں کا دور جاری ہے اسی گڑی میں لکسر بی جے پی امیدوار سنجے گپتہ نے اپنی ہی پارٹی کے پرتیش ادھیاکش مدن کوشک پر سوال اٹھائی ہیں جہاں انہوں نے پارٹی کے نیتا مدن کوشک پر پارٹی ویرودھی کام کرنے کا آروپ لگایا ہے ساتھی مدن کوشک کو پارٹی سے نشکاسد کرنے کی مانگ بھی کر رہے ہیں جس کا ویڈیو اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے وہیں اتراخنڈ سورکار میں کیبنٹ منتری ستھپال مہاراج ستھپولی پہنچے جہاں انہوں نے بی جے پی کارکرتاؤں اور جنتا کا دھنیواد ادا کیا ہے تو پردیش کو ایک کیبنٹ منتری اور چوبٹہ خال بیدان سبا نرباچن شہیتر سے بھارتی اور جنتا پارٹی کے امیدوار ستھپال مہاراج سوڑیا خالصت اپنے گھر سے نکل کر جگہ جگہ کارکرتاؤں سے بھینٹ کرتے ہوئے ستھپولی پہنچے جہاں ستھپال مہاراج نے اپنے شہیتر کے سبھی مدداتاؤں کے سہیوگ کی تاریف کی اور ساتھ ہی ان کا آشرباد بھی لیا وہیں لوگوں کا آبھار جتاتے ہوئے انہیں دھنیواد ادا کیا اس کے بعد ستھپولی پہنچ کر بھارتی اور جنتا پارٹی کے کارکرتاؤں اور پدہ دکاریوں سے مددان کے پششات شہیتر کے بھین نبوتوں پر بی جے پی کو ملے سمبابیت ووٹوں کے بارے میں جانکاری بھی ستھپال مہاراج نے حاصل کی ہے وہیں پورو راجمنٹری راہول یادو حریدوار میں گنگا ماں کی پوجہ کرتے ہوئے نظر آئے انہوں نے کانگریس کی جیت کے لیے کامنا کی ہے تو کانگریس کے وقت میں پورو راجمنٹری رہے راہول یادو حریدوار کے گوبند گھرد پہنچے جہاں انہوں نے کانگریس کے پکش میں سرکار بنانے کو لے کر ماں گنگا کی پوجہ ارچنا کی اور اس کے بعد پورو راجمنٹری کانگریس کے پرچند بحمد سے جیت کی امیت جتاتے نظر آئے انہوں نے کہا کہ پردیس میں کانگریس کی سرکار بننے جا رہی ہے اور اب راج کے یواؤں کو پلائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہا کہ یواؤں کو جہاں روزگار ملے گا وہیں پلائن پر بھی روک لگانے میں کانگریس سرکار کامیاب ہوگی انہوں نے بتایا کہ کانگریس نے جو وعدے کیے ہیں ان کو جلد ہی سرکار بننے کے بعد پورا کھیا جائے گا جیسے میں ماں گنگا سے پرارتھنا کرنا آیا ہوں کہ ہمارے پور مکھ منتری حریص راوز جگہ نیترد میں سرکار بننے جا رہی ہے اور جو سمبانیت جنتہ نے ہمیں بھرپور پیار اور آسیروات دیا ہے اور بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے پکچھ میں آیا میں سب سے پہلے دلز کی گہرائیوں سے یہاں کی کہ تمام جنتہ عوام کا ہر دیکھ دھنیا بات کرتا ہوں کہیں کہیں کسی کسی پولنگ پر جو ہے پچیاسی پرسینٹ تک گیا ہے اور لگتا کیا ہے پچاس سے پچپن سیٹ کے آس پاس میں مان سمجھتا ہوں کہ میری پچاس سے پچپن سیٹ اترہ کانگریس پارٹی لا رہی ہے دیکھئے جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ہم نے کر کے بھی دکھایا ہے مہیلائیں بہت پریسان تھی گھر گھر جو ہے چولے پہ کھانا بنانا پڑ رہا تھا تو ہم نے جو سلینڈر کو جو نو سو چالیس روپے میں دے رہے ہیں اس کو پانسو سے کم میں کرنے کی کوشش کریں گے اور پیٹرول ڈیجل کو بھی ہم ہماری کیندر میں سرکار آئے گی تو ہم اس پہ بھی جو ہے پچاس کے آس پاسی سے لانے کا کام کریں گے اور چار لاکھ یواؤں کو روجگار دینا ہے ہمیں ہم دو کروڑ لوگوں کو تو نوکری نہیں دے پائیں گے لیکن چار لاکھ کو اترہ کھنڈ میں ضرور کریں گے خبر باجپورٹ سے ہے جہاں کسان پریشان نظر آ رہے ہیں کسانوں نے چینی مل پربندن کی کارشویلی پر سوال کھڑے کیے ہیں تو دیش کوئی صحیح گارتہ شویتر کی سب سے پہلی چینی مل جس کا ادھگاٹن دیش کے سب سے پہلے پردان منطرے جواہلال نہروں نے کیا تھا باجپورٹ چینی مل لگاتار لاپروہی کے خبریں یہاں سے سامنے آ رہے ہیں اور ادھکاریوں کی لاپروہی کے چلتے اسے بند کیا جا رہا ہے جس سے گنی کی پیرائی کافی برباویت ہو رہی ہے تو وہیں کسانوں کو بھی کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں گنی کی پیرائی نہیں ہونے پر کسانوں نے آج چینی مل پر جم کر ہنگامہ کیا جن میں کسان چینی مل کو سچار روپ سے جلانے کی مانگ کر رہے ہیں اور اس دوران کسان چیف انجنئر پر کاڑ روائی کی مانگ بھی کر رہی ہیں وہیں موقع پر پہنچے چینی مل کے سی ایو راجی کمار نے بتایا کہ چینی مل میں وکاس ختم ہونے سے چینی مل بند ہوئی ہے جسے جلد ہی شروع کراتی ہے چاہے گا مل میں ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل فالٹ آ گیا تھا جس کو تو اٹینٹ تو کر لیا ہے بٹ پیچھے بگاس نہیں ہے بگاس کی وجہ سے مل نہیں چل پا رہی ہے اس سب ہے اور چیف انجنئر صاحب سے بات ہوئی ہے اس سمند میں تو انہوں نے کہا ہے کہ رات کے دو بجے تک بگاس آ جائے گی اس کے بعد اس کو چلایا جائے گا دیکھو اس کی جواب دے ہی تو ہوتی ہے اپنی چیف انجنئر اور اس کی جی ایم کی تو آل لیڈی جی ایم یہاں کے تو ایکسپائر ہو چکے ہیں پچھا والے کو انہوں نے چارج دیا ہے وہ یہاں آتی نہیں ہے کبھی ہفتے میں ایک دن آگے تو وہ کہ یہاں آ کے کیا دیکھیں گے جمعہ داری تو ساری پرشاسن کی اسٹ میں مطلب چناؤ ہے تو اچارت سنیتہ کا معاملہ ہے نہ گسرکار ہے نہ کچھ ہے لیکن یہاں کا جو مطلب راجپال ہیں ان سے ہمارا نویدن ہے کہ کن سے کم اس بات کو سنگیان لے اور کسانوں کا ندان کرے اگر کل تک ہمارا یہ سمسیاں کا حل نہیں ہو تو ہم لوگ ساری ٹرالیاں یہاں سے نکالے سڑک پر لگا دیں گے بھگستنگ چونپورا جام کر دیں گے بہت سم 36 گھنٹے ہو گئے بھوکے پیسے بیٹھیں یہاں پر اور پیشے بال بچے اتنی تو ہمارے ہینی ایک ایک دو دو بچے وہیں لکسر میں ووٹ کے لیے گولی مارنے کا معاملہ سامنے آیا ہے اس گھٹنا سے ہڑکمپ مچ گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ خبر لکسر سے ہے خانپورت شویطر کے گدہ والی گاؤں میں دیر رات عجید سنی نامک یوبک گولی لگنے سے غائل ہو گیا بتایا جاتا ہے کہ دیر رات کچھ یوبکوں دوارہ چوناغ کو لے کر حلہ مچایا جا رہا تھا اس بیچ عجید کے ان کی ووٹ کو لے کر کے جھڑپ ہو گئی پتنی انجو کا آروب ہے کہ اس وقت یوبکوں نے ایک پرتیاشی کو ووٹ نہ دینے کی بات کو لے کر اسے گھلی دی اس پر فائرنگ کر دی جس سے یوبک گھائل ہو گیا کھڑنا کی جان کرے ملتے ہیں پولیس موقع پر پہنچی پولیس نے گھائل کو سرکاری اسپطال میں بھیج دیا ہے اور معاملے کی جانچ میں چھوٹ گئی ہے اس بلٹین میں میرے ساتھ اتنا ہی دریس دنیا کی تمام اہم خبروں کے لیے آپ بنے رہیے اے بی سٹار نیوز کے ساتھ کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھم تر